مرشک نیوز پرمسارت موقع پر مبارک بات انتخابی عمل میں خواتین کے شرکت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کا عظم ہے سبائی الیکشن کمیشنر بلوجستان محمد رزاق قومی احتساب بیورو بلوجستان نے یوپ پتبال سٹیڈیم کی تعمیر میں کرپشن کی تحقیقات مکمل کر کے قومی خزانے کو نقابل تلافی نقصان پہنچانے کے الزام میں محکمائی پی اینڈ آر بلوجستان کے ملازمین اور ٹھیکے داروں کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کوئٹا میں داخل کر دیا سردار چاکر خان ڈوم کی سٹیڈیم سبی میں تین روزہ دی وینل سپورٹس فیسٹیول اپنے رنگہ رنگ تقریبات کے ساتھ اقتطام پذیر ہو گیا ایس ایس پی صحبت پور سردار محمد حسن خان مندخیل اور ڈیپٹری کمیشنر صحبت پور محمد یونس سنجرانی کے زیرے احتمام عوامی مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے حوالے سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا محکمائی صحیح کے زیرے احتمام ماں اور بچے کی صحیح اور کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی واک کا احتمام کیا گیا ڈیپٹری کمیشنر کوہلو عبداللہ خوصہ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر کوہلو عبدالستار مینگل کی سربراہی میں ناجائز لجاوزات تھڑوں سمیت گراہ فروشی کرنے والے منافع خوروں کے خلاف شہر میں گرانڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہیڈ لینڈز آپ نے جانیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اللہ بلجستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ عوامی وسائل کا زیاہ نہیں ہونے دیں گے وڈ گوئننس مالی نظم النسک کی بہتری اور ترقیاتی منصوبوں کے میار کو یقینی بنانے کیلئے وزیر اللہ معاینہ ٹیم کو متحرک اور فعل کیا گیا ہے اور معاینہ ٹیم میں محدود وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وزیر اللہ معاینہ ٹیم کے فنز اور انسانی وسائل کے ضروریات کو ترجیح بنیادوں پر پورا کیا جائے گا وزیر اللہ بلجستان جام کمال خان کی ہندو برادری کو ہولی کے پرمسرت موقع پر مبارک بات ہولی کے تحبار ہندو کے لیے سچ اور حق کی فتح کا دن ہے اور اس میں رنگوں کا استعمال موسم بہار کی آمد کی علامت ہے بلجستان میں صدیوں سے عباد ہندو برادری ہماری روایات اور ثقافت کا حصہ بن چکی ہے اقلیتوں کو مذہبی ازادی اور مکمل یقصہ حقوق حاصل ہیں ہندو برادری پاکستان اور بلجستان کی ترقی میں ہمیشہ سے اہم کردار ادا کرتی چلی آئے ہیں دین اسلام تمام مذاہر سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق کے تحفظ اور ان کی مذہبی ازادی کی زمانت فراہم کرتا ہے انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کا عظم ہے اور اس عظم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن سرگر میں عمل ہے ان خیالات کا اظہار سبائی الیکشن کمیشنر بلوچستان محمد رزاق نے الیکشن کمیشن نادرہ اور ٹی ڈی اے کے اشتراک سے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین شناختی قاد بنانے کے لیے منعقدہ میٹنگ میں گیا انہوں نے کہا کہ خواتین کی انتخابی عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن متعدد اقدمات کر رہا ہے قومی اعتصاب بیورو بلوچستان نے یوب فوٹبال سٹیڈیم کی تعمیر میں کرپشن کی تحقیقات مکمل کرنی قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے الزام میں محکمہ بی اینڈ آر بلوچستان کے مرازمین اور ٹھیکے داروں کے خلاف ریفرنس اعتصاب عدالت کوئٹا میں داخل کر دیا نیب کی تحقیقات کے مطابق سابق ایکسین محکمہ بی اینڈ آر عبداللہ مندخیل نے مبینہ طور پر جالی اشتہار کے ذریعے من پسند تھیگے داروں کو کروڑوں روپے کے منظور شدہ فوٹبال سٹیڈیم کی تعمیر کے منصوبے کا تھے کا دلوائی سردار چاکر خان ڈوم کی سٹیڈیم سبی میں تین روزہ دوینل سپورٹس فیسٹیول اپنے رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اقتتام پذیر ہو گیا اقتتامی تقریب میں مہمان خصوصی ڈپٹڈ ڈائریکچر سماجی بہبود امیر دین محمد مری کا سٹیڈیم آمد پر شاندار استقبال کیا گیا بوائی سکاؤٹس کے دستے نے سلامی دی اس موقع پر دیسٹرک سپورٹس آفیسر آیاز احمد داجلی جافر خان گشکوری بابو تاج محمد گشکوری ماسٹر نبی بخش گشکوری اور دیگر نے شرکت کی ایس ایس پی صحبت پر سردار محمد حسن خان مندخیل اور ڈپٹری کمیشنر صحبت پر محمد یونس سنجرانی کے زیرے تمام عوامی مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں سائلین نے مسائل کے امبار لگا دیئے کھلی کچہری میں عوام نے اپنے مسائل بیان کی اور انہیں فوری حل کروانے کی یقین دہانی کرائی کھلی کچہری میں تمام تھانوں کے ایس ایچوز ڈی ایس پی سمیت پولیس اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی محکمہ سہت کے زیرے احتمام مار بچے کی سہت اور کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی واک کا احتمام کیا گیا واک ڈسٹرکٹ پریس کلب کوہلو سے شروع ہوئی جو شہر کے مختلف راستوں سے گشت کرتے ہوئے واپس آئی پی آئی آفیس میں آ کر اختتام پذیر ہوئی شرکہ نے بین ایرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مار بچے کی سہت کے حوالے سے آگاہی تاثرات درج تھے واک کا احتمام ظلعی ناظم سہت کی جانب سے کیا گیا جبکہ یونیسیف نیشنل پرگرام کے جانب سے مالی اور نیوٹریشن ڈائریکٹر کی جانب سے تقنیقی معاونت فراہم کی گئی جیپٹری کمیشنر کولو عبداللہ خوصہ کے خصوصی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر کولو بازار میں لیویز اور پولیس اہلکاروں کی اہمراہ چھاپے مارے گئے چھاپا ماتین نے شہر میں واقعہ مختلف بیکریوں میڈیکل سٹورز چینی ہوتلز ریڑی بانوں اور آٹا بیشنے والے دکانداروں پر چھاپے مارے اور صحت و صفائی کی ہدایت جاری کی جبکہ جن ہوتلز اور بیکریوں میں صفائی کا فکتان تھا ان کے خلاف بھاری جرمانے اور صف کاروائی کے احکمات بھی جاری کیے گئے اس موقع پر اسسٹن کمیشنر عبدالستار مینگل نے کہا کہ چند روپوں اور تھوڑے سے منافعے کی خاطر عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویب سائٹ مشرک ایجری ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز